سلام علیکم سجاولیس کے ساتھ میں رابع علی بلٹن میں ہوش آمدید وسیر عاظم عمران خان نے پانچی اور حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں معیشت کی صورتحال پر اتمینات کا اظہار کیا وسیر عاظم عمران خان کی سیرے صدانت حکومتی اور پانچی ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں ایک نکاتی ایجنڈر پر بات کی گئے ذرائع کے مطابق وسیر ایخ خزانہ شوکتری نے اجلاس کو مہدائی اور معاشی صورتحال پر بفندی اور بتایا کہ نومبر کی نسبت دسمبر میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے اور آئندہ مہینے مہنگائی مزید کم ہوگی وسیر خزانہ شوکتری نے بتایا کہ عالمی سطح پر اشیاء تقیمتوں میں کمی ہو رہی ہے وسیر عاظم نے اجلاس میں معیشت کی صورتحال پر اتمینات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ معیشت کی صورتحال بہتر ہے وسیر عاظم نے ہدایت کی کہ معیشت کے اداد شمار عوام کے سامنے رکھے جائیں فیصلہ بات میں مفاقی وچیرے تلاعات فواد چودری نے احتیسطہوں کے عمل سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلام کرتے ہوئے کہا کہ ملجیمان سے پیسے ریکوبر بھی کیے لیکن مرکزی ملجیمان باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایک بیان میں فواد چودری کا کہنا تھا کہ احتیسطہوں کے اجنڈے پر الیکشن جیتے ہیں لیکن آپ آدمی متماعی نہیں اور ووٹر سمجھتا ہے کہ احتیسطہ مکمل ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ مرار خان احتیسطہ کے اجنڈے پر الیکشن جیتا ہم احتیسطہ کے عمل سے پیچھے نہیں ہوتے عدلیہ الیکشن اصلاحات اور احتیسطہ پر بات کرنے چاہیے فواد چودری کا کہنا تھا کہ بیٹھے آئے ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور نون لیگ علاقہ ہی جماعت ہے پاکستان بار کونسلل لاہور ہائی کورٹ کی جسٹیس آرشا ملکی تقربی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن اجلاس کے لیے ہرطان اور عدالتی بائی کورٹ کا اعلان کر دیا پاکستان بار کونسللل کے وائز چیئرمین خوشدل خان کا کہنا تھا کہ 6 جنوری کو جوڈیشل کمیشن اجلاس والے ہرطان اور عدالتی بائی کورٹ کیا جائے گا جسٹیس آرشا ملکی سپریم کورٹ میں تقربی کا معاملہ دائے ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ سمجھ سے بالاتر ہے جسٹیس آرشا ملک کو لانے کا مقصد کیا ہے ایک ہی بجائے تیر خواتیر جسٹیس سپریم کورٹ میں لائیں مگر سنیوریٹی کے مطابق لائیں والچیرمنٹ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹیس کہہ چکے ہیں کہ جسٹیس تقربی کا معاملہ نے جسٹیس پر چھوڑنا چاہیے خبر پی سرسل آگے بڑھا ہائیں کہ آپ کو بتائیں کہ خابر پختنر خواہ میں دیرہ اسماعیل خان کی میئر سیٹی کونسل کی نشیست پر ملتوی ہونے والا الیکشن تیرہ فرمولی کو ہوگا الیکشن کمیشن کے جانب سے ملتوی بلدیاتی اتخاب کا نیا شیڈیل جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے چاری شیڈیل کے مطابق دیرہ اسماعیل خان میں میئر سیٹی کونسل کی نشیست پر الیکشن تیرہ فرمولی کو ہوگا خیال رہی کہ انیس دسمبر دون سار اکیس کو ہونے والے اتخابات میں دیرہ اسماعیل خان نے عوامی نیشنل پانسی کے امیدوار عمر خانتاب شیرانی کے قتل کے بعد میئر سیٹی کونسل کی نشیست کا الیکشن ملتوی کر دیا گیا تھا خمش شامکر کے ازاد کشمیر سے جہاں پر موسا میں سرما کی تاتیلات میں توسیح کر دیا گئی ازاد کشمیر میں سکولوں میں سردیوں کے چھٹیوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور علامی کے مطابق ازاد کشمیر میں سکولوں میں موسا نے سرما کی تاتیلات آٹھ چنوری تک بڑھا دی گئی ہے محکمہ تعلیم کے سرائر کے مطابق چھٹیوں میں ایک ہفتے کے اضافہ کا فیلسلہ موسا کی شدت کے باعث کیا گیا دوسری جانب سردھر میں موسا سرما کی تاتیلات کے بعد تعلیمی ادارے آس سے کھول گئے گئے ہیں اب بات کر کے پاکستان میں عالمی وباہ کرونا کی پانچ فی لہر کا آگاز تراجی سے ہو چکا ہے مفاقی حکام کا کہنے کہ کراچی میں کرونا کا اومیکرون ویڈینٹ جنگل کی ایک آگ کی طرح پھیل رہا ہے حکام کے مطابق کراچی میں اومیکرون ویڈینٹ سے کرونا مصبت کیسز کے شرعہ سات فیصد ہو چکی ہے جبکہ کراچی میں ویڈینٹ کی شرعہ محض چارس فیصد ہے جس سے کیسز بڑھ رہے ہیں مہرینے سے حتہ یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی کے بعد اکلا نمبر لاہور کا ہے جہاں اومیکرون کی وجہ سے کیسز بڑھ رہیں گے جبکہ اس لعبابات میں بھی اومیکرون کی کمیونٹی پرانسویشن شروع ہو چکی ہے سعودی عرب کی شمالی علاقوں میں شدید وارش کے بعد آنے والے سلابی ریلے میں ایک شخص پہ گیا سعودی ویڈیا کے مطابق شمال بیلکرین کمیشری میں شدید وارش کے بعد ہی علاقے سے ریاب آگے حکام کے مطابق ایک شہری اپنی بیٹی کو سکول سے لینے گیا تھا کہ سلابی ریلے میں ڈوب گیا جبکہ اس کی بیٹی لا پتا ہے پہکبہ شہری دفاع کے کارکنان باپ اور بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں سعودی محکبہ موسیان کا کہنا ہے کہ اسیر جزاں تبوک ریاض سمیت مشرقی ریجن میں آدمی بارش کا امکان ہے سعودی شہر ایل حسام میں بھی موسلا دھار پاریش ہوئی خوش شہور شہا ملکن کی قرارچی سے جہاں پر گھرہ جھگڑے پر بیوی نے نو بچوں کے باپ اپنے خوان کو فتل کر دیا شاہ فیصل قانونی میں پولیس نے قتل کے اجزاء میں بیمی کو غرفتار کر لیا پولیس کے مطابق شاہ فیصل قانونی نمبر 3 میں شوہر کو قتل کے اجزاء میں نجمہ بروی نامی خاتون کو غرفتار کیا گیا ہے جبکہ مقتول کی لاش کو پوس وانچن کیلئے چناز پتان منتقل کر دیا گیا پولیس نے بتایا کہ خاتون نے شوہر لیاقت کو پہلے سر پر ڈنڈا مارا اس کے بعد پیٹ میں کانک شوہر پھر گلہ دبا کر قتل کر دیا واقعہ گھرے لو جھگڑے کے دوران پیش آیا خبروں کا سبسلہ آگے بڑھائیں کہ بات کریں کہ ملک میں سونے کی فی طولہ قیمت میں سو روپے اضافہ کر دیا گیا سنس حرافہ بزار چیللرز ایسوسیشن کے مطابق ملک میں ایک طولہ سونے کی قدر ایک لاکھ چھبیسہ دار تین سو روپے ہو گئی دس گرام سونے کے دام چھ آسی روپے بڑھ کر ایک لاکھ آٹھ ہزار اور دو سو بیاسی روپے ہو گئی ہے سنس حرافہ بزار چیللرز ایسوسیشن کے مطابق عالمی حرافہ مارکٹ میں سونے کی قدر پانچ ڈالر بڑھ کر ایک ہزار آٹھ سو پچیس ڈالر فی آنس ہے حکومت پانچاب کی چاریف سے پانچاب ہر کے میڈکل سٹورز پر شیڈیول جی کا نفاظ کر دیا گیا کیمیسٹ ایسوسیشن کا میکلور گنج کا بھرپور احتجاز میڈکل سٹورز مارکہ نے شیڈیول جی کو معاشی قدل قرار دیتے ہوئے مسترک کر دیا میکلور گنج کیمیسٹ ایسوسیشن کا حکومت پانچاب کے خلاف بھرپور احتجاز میکلور گنج کی کیمیسٹ ایسوسیشن میکلور گنج کے صدر چندری عبدالآہتی میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے گا شیڈیول جی کے نفاظ سے پانچاب کے اسی ہزار سے زیادت میڈکل سٹورز مارکہ زمین ہزاروں ملازمیں متاثر ہوں گے شیڈیول جی ہمارا معاشی قتل ہے قوت پانچاب اس پر نظر ثانی کرے اور ہمارے میڈکل سٹورز کے لائسنس پر بھی چار سو گناہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو کہ ہمارے ساتھ نائنساف دی ہے شیڈیول جی کو صرف پانچاب میں ہی نافذ کیا گیا جبکہ واقعی تین حصوبوں میں اس قانون کا نشان تک نہیں اس سے اسی ہزار سے زیادت میڈکل سٹورز مارکہ اور ملازمیں متاثر ہوں گے اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا پنجاب حکومت رہم کرے اور فوریس قانون کو واپس لے موجودہ حکومت کی جانب سے متعدد بار میڈیسن کی قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں ان کا مسجید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے متعدد بار میڈیسن کی قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں جس میں میڈکل سٹورز مارکہ اور مریض پریشان ہیں اتویات قیمتِ آسوان سے بات کر رہی ہیں اور کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے حکومت اس پر رہتا ہمت شامل کر کے حیدر آباد سے جان پر امتیاز میر کی ریپورٹ کے مطابق سیکنڈر لاشواری صدر انٹرگرٹی فیومنڈ آرس روالیمنٹ اورگنائزیشن سندھ کہتے ہیں کہ میں اپنے اداری اصول اول کی پائداری اور اس کی ضمیداری نبھانے کا قائد ہوں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں بطور سیکنڈر لاشواری صدر انٹرگرٹی فیومنڈ آرس روالیمنٹ اورگنائزیشن سندھ کے اداری کا بھرم رکھنے دی اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوں بتایا کہ ایک نجوہ نامی عورت ایک لالچی اور بدکار ہے نرس ہوتی ہے جو کواری لڑکیوں کے بچے گھرانا قریبوں اور بے سہاروں کے بچے لے کر امیر لوگوں کو فروب کرنا اور اس کو بلیک میں کرنا اس کا معمول بن چکا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سفینہ سبتر آئیشان ساری مقدس فریدہ خان اور یہ ساری عورتیں وقت کردار اور گندہ کام کرنے کی بانی ہے کیونکہ یہ ایک کرائیم ہے اور آرٹکل اے انیس کی خلاف ورزی ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے میڈیا آپ کو بتایا کہ یہ ساری عورتیں رخصانہ فریم خانی جو پی ٹی آئی کی مرکز سینئر عہددار کہلاتی اس کی ٹیم ہے اور اس کے حکم کے تحت اور اس کی مدد سے یہ گندے کام سر انجام دے جاتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مقدس رامی عورت نجمہ کو اسی ہزار میں اپنی بچی جو داست دیو کی دیگ فروف کیا اور نجمہ کے کہنے سے مکی شاہ تحالی میں جا کر اپنے بچی گوشیدکی کی ریپورٹ بھی تیرچ کروائے سٹوڈیو سے فرمک دیتا ہی بچید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سجاوالیس کیونکہ ہم لاکھیں ہر خبر آپ کے لیے